ہے بہاروں کی زبان پہ ہے ستاروں کی زبان پہ بے قراروں کی زبان پہ تیرے روپ کی کہا مجھے مکھڑا دکھا جا میرا دکھڑا مٹا جا میرے سامنے تو آجا میرے سپنوں کی رانے اور ساجد خان صاحب کا بہت شکریہ ہمارے کچھ کچھ آفسر بھی بیٹھے ہیں کسی شاعر کا مجھے شر یاد آتا ہے سر میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں میں تمہیں تیبی میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں مجھ کو مذہب کے طرازوں میں نہ طولہ جائے میں نے انسان بھی رہنے کی قسم خائی ہے مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھ جائے سامنے اکرام میں یہ راشت اکشتہ کا محفل ہے ہمارے سر تشریف رکیوہ حمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر طالب صاحب کا بھی شکریہ دیا آئیے یہاں سے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں ایک شاعر وہ آپ کے لب سے خموشی توڑنے کا بہت خوبی ہونے اس کو معلوم ہے وہ نام ہے شمشیر جہانا گنجی کا بگر کسی تبہید کے شمشیر جہانا گنجی صاحب کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں کسی شاہر نے کہا کہ طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا شاہر نے کہا طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا ادفان بھائی بہت اچھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہمارے ہلو مشارہ میڈیا بابو آزو آزو آر جیکی مشارہ میڈیا سہباز بھئی تمام لوگ ہمارے گاؤں کے رشیف رکھ رہے ہیں کہ طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا چراغوں کو ہوا کے سامنے رکھا نہیں جاتا محبت فیصلہ کرتی ہے پہلے چند لگوں میں جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں سوچا نہیں جاتا آئیے یہاں سے عشق اچھ کی بات کی جائے اور شائری سے مشاہدے کو جوڑا جائے شمشیر جہانہ گنجی کا استقبال تعلیوں سے کرئے لیکن یہ آپ کی امیدوں پہ تو کھنے اٹھ رہیں گے انشاءاللہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ شمشیر ساپ چنائیں گے شمشیر جہانہ گنجی امید بھائی میں نے آپ سے سلام کیا چندہ نہیں مانگا دوبارہ سلام کرتا ہوں وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْقَاتَ وَعَلَيْكُمْ السلام بگل میں ادھر بھی آواز نہیں پہنچ رہی آپ لوگ جو جواب دے رہے اتنے لوگ ہیں اگر ایک آدمی بلند آواز میں سلام کا جواب دیتے ہیں بڑا اچھا لے گا تھوڑا سا بیدار ہو جائیں کیونکہ آپ کی جو یہ سماتے ہیں اب سرد کی وجہ سے تھکی تھکی ہیں یا آپ خود تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تاکہ سننے سنانے کا ماحول ہو جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں کتنا بھی بڑا شائر لاکر رکھ دیا جائے گا وہ پڑ نہیں پائے گا اس کو تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے آئیے یہیں زچار مصرے پڑتا ہوں اور آپ کی سماتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں بڑے بھائی اصد آزمی صاحب صاحب جن کے حکم پر میری حاضری ہوئی تنوینر مشاعرہ ساجد صاحب کے حکم پر حاضر آیا آئیے یہیں زچار مصرے پیش کرتا ہوں جی 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 رجب بھائی دیکھے گا کیا کہنے ہیں اب تھوڑا سا پیچھے والے جوڑ جائیں انشاءاللہ آگے والے ایٹومیٹیو جوڑ جائیں آپ بیدار ہو جائیں بس اسی طریقے سے پیش کرتا ہوں بہت اچھا کیا بات ہے کیا ہمارے دیشی سا دجال ہو گیا انسانیت کا اتنا برا حال ہو گیا حاکم ہمارے دیشی گد جال ہو گیا انسانیت کا اتنا برا حال ہو گیا اور سونے کی جی نو سو پر رد کی رہا مگئی سونے کی جی نو سو پر رد کی رہا مگئی ستاری پرس میں ملکی یہ گنگا ہو گیا ستاری پرس میں شمشیر جہانا گنجی کیا کہنے ہیں بھائی مشارعہ تعلیم پر جا کے استقبال کریے ایک تاریخی مشارعہ ثابت ہوگا آج کی رات کیا کہنے ہیں بھائی کیا بات ہے اچھا لگا ایک بات پورا مجمع تعلی بجا کر اجازت دے یہ زندہ باز ملکی شرمشی کی حاکم ہمارے دیشی سا دجان ہو گیا انسانیت کا اتنا برا حال ہو گیا اور سونے کی جی نو سو پر رد کی رہا مگئی سولی کی چیڑیا نو سپر تک رہاں گئے ستر برس میں ملکی یہ گنگا ہو گیا ستر برس میں ملکی یہ گنگا ہو گیا اب اسی طریقے سے سنیں پیش کرتا ہوں چار میں سنیں بھائی اور تمام شہرائے گران کی توب جو جو حاضر کرتا ہوں بڑے بھائی فاروق گلکس صاحب صاحب اور عصد آزمی صاحب 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 سبی کے حوالے پیش کرتا ہوں چار میں سنیں بطور خاص مراضہ کر لیں انسانیت کا اتنا برا حال ہو گیا چار میں سنیں بطور خاص مراضہ کر لیں کی ہم کو واحدہ نہیں اپنوں سے بغافت کرنا کیا کہنے ہے وہ ہم کو آتا نہیں اپنوں سے بغافت کرنا کی سب کو اسلام سکھاتا ہے محبت کرنا ہم کو آتا نہیں اپنوں سے بغافت کرنا سب کو اسلام سکھاتا ہے محبت کرنا اپنوں سے بغافت کرنا اپنوں سے بغافت کرنا اپنوں سے بغافت کرنا اپنوں سے بغافت کرنا چار میں سنیں بطور خاص مراضہ کر لیں اپنوں سے بغافت کرنا اپنوں سے بغافت کرنا چاہ پوچھتے ہو ہم میں سے لوگوں چاہ ہندو سبتہ نے تمہارا ہے چاہ پوچھتے ہو ہم میں سے لوگوں چاہ ہندو سبتہ نے تمہارا ہے اور یہ دانکلا یہ تاج بحل یہ دانکلا یہ تاج محل ہسے ہر کے گواہی سہیے ہیں جتنا یہ ملک تمہارا ہے وہ دانکلا یہ ملک ہمارا ہے جتنا یہ ملک ہمارا ہے واہ 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 بہت پہلے سے ان قدموں کی آہت جان لیتے ہیں بہت پہلے سے ان قدموں کی آہت جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم بھول سے پہچائے لیتے ہیں تعلیہ بجائے کس تقبال کریں شمشیر بہت 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 شکریہ آپ میرے لئے تعلیہ بجائے جو ہماری شاعرات آئی ہوئے ان کے لئے بجائے تو ضردار بجائیے ہم نے اپنے کھون سے یہ ترزہ ہند سوارا ہے کیا پوچھتے ہو ہم سے لوگوں کیا ہندوستہ نے تمہارا ہے کیا پوچھتے ہو ہم سے لوگوں کیا ہندوستہ نے تمہارا ہے اور یہ نا نکلا یہ تاج محل ہسے ہر کے گواہی ان کے لئے ہیں یہ نا نکلا یہ تاج محل ہسے ہر کے گواہی ان کے لئے ہیں جتنا یہ ملک تمہارا ہے جتنا یہ ملک ہمارا ہے جتنا یہ محل سمشیئے جہانا گنجی زندہ بات زندہ بات بات زفر صدیقی فروضہ صاحب ڈائز پہ تشریف بلا جنگے ہیں آج کے مشاعرے کی شما فروضہ کو انجام جنگے جنہاں آپ زفر صدیقی صاحب ڈائز پہ ہیں اپنے 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 سامین اگرام بہت اچھا آپ سننا ہے یہاں سے مشاعرے کی مشاعرہ آپ نے بنایا ہے اس وقت وقت ہمارے ڈائز پہ جو ہمارے خصوصی ہیں جن کے ہاتھوں سے شما فروضہ ہوگی جناب زفر صدیقی صاحب ڈائز پہ تشریف بلا جنگے ہیں پڑھوں اجازت ہے ذرا ایک بار تالیہ بجا کر اجازت دیجئے پیش کرتا ہوں رازہ کر لیں شاہی سندری صاحب دشریف بلا جنگے ہیں نوجولانوں کے دلوں کے جھلکان تالیہ بجا کر استقبال کرئے شمشیر جہانا گنجی مائک پر آج اندل میں مان جتنے ہمارے ہاتھ ہیں یہ آپ کے سامنے مہمانوں کو فیرس میں مہترم مہترم کملا کار راجبہ تشریف بلا چکے ہیں آج کے مشاعرے میں ایک شام حاجی محمد شاداب کے نام تشریف بلا چکے ہیں اس وقت 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 انیس خان وارسی صاحب تشریف بلا چکے ہیں ہمارے دائیس تھے آج کے ہمارے پڑھوں آگے والے کی فرمائش ہے جو میں نے پہلا مطلع پڑھا ہے پھر زفر دیا جائے پیش کرتا ہوں اس پر تمام مہمان اکرام تشریف فرمات ان کی بھی دعائیں شاید کی پہلی بار ان کی حاضر میں پڑھنے کا موقع ملا ہے جی جی اس وقت آپ زفر سبوکی صاحب کی موجود کی میں جناب نام شاید شاید دوری صاحب خان ورس صاحب حاجی شاداد صاحب محترم 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 کمیلہ کانچ راجبہ صاحب تمام ہمارے مہمان ہیں خوش سے آپ مطلع چھیڑیں شمچر بھائی کہ ہم نے اپنے خون سے یہ ترزے ہندو سوارا ہے جا پوچھتے ہو ہم سے لوگوں کیا ہندو ستاکھ میں تمہارا ہے اپنے خون سے یہ ترزے ہندو سوارا ہے جا پوچھتے ہو ہم سے لوگوں کیا ہندو ستاکھ میں تمہارا ہے جا پوچھتے ہو ہم سے لوگوں کیا ہندو ستاکھ میں تمہارا ہے یہ تاج محل یہ نال گلہ یہ نال گلہ یہ نال گلہ یہ تاج محل حضر کے قبائل دیتے ہیں کیا کہنے ہیں سمشید کیا بات ہے ہمارے نوجوانوں کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے ان کے لئے ایک مطلع خوبصورت سا مطلع پیش کرتا ہوں بترے خاص مراضہ کر لیں سمشید بھائی دیکھیں مشاعر میں تو آپ نہیں ہے ناکیا مشاعر میں چلتا ہے لیکن کلیم صاحب نے آپ کو حدیعہ دیا ہے پانس روپے کا بہت اچھا پر رہے ہیں آپ حضر بھائی ایک خوبصورت سا مطلع پیش کرتا ہوں مراضہ کر لیں سمشید بھائی آپ کی توجہ شرائے گرام کی توجہ آئینہ حفظ کا مجھے کو دیکھا دیجئے کیا کہنے ہیں آئینہ حفظ کا مجھے کو دیکھا دیجئے آئینہ حفظ کا مجھے کو دیکھا دیجئے میں ہو بیمار مجھے کو دوا دیجئے آئینہ حفظ کا مجھے کو دیکھا دیجئے میں ہو بیمار مجھے کو دوا دیجئے میں ہو بیمار مجھے کو دوا دیجئے میرے محبوب کا کچھ پتا دیجئے میرے محبوب کا شمشید بھائی ایک اعلان ہے جو باہر لوگ ہیں جن کے پاس پاس نہیں ہیں مشارعہ میں نہیں آسکتے لیکن یہ آج کے مشارعہ کی سما فروضہ کو انجام دیں گے جناب زفر صدیتی صاحب نے اس مشارعہ کو فری کیا ہے لیکن ایک 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 کتار میں آ جائیں سب لوگ اندر کمیٹی سے بزاریش ہے مشارعہ سے فری کیا جا رہا ہے تمام سامین اکرام کو آنے کی ازادت ہے بہت سے شمشید بھائی پڑھے آئیے ایک مطلعہ پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے بھائی ادھر نہ دیکھیں ادھر فیری ہو گیا ہے آپ ادھر دیکھیں پڑھتا ہوں ایک مطلعہ شہرات پہ اچھی ہوئی ہیں وہ اپنے سین میں رکھے تیرا ایک مطلع سکتا ہوں کی جب ہوگا مجھے تیرا کیا کہنے ہیں بیدان رکھے muni پیدہ ہو جاہے بیش کرتا ہوں بھائی دیدان کا جوان جب ہوگا مجھے تیرا دیدان رکھے مین جب ہوگا مجھے تیرا بھیدان رکھے مین جب ہوگا مجھے تیرا دیدان رکھے مین جو منگا نیگا نگاہوں سے جھوموں گا نگاہوں سے رخصہ رکے میں جھوموں گا نگاہوں سے رخصہ رکے میں شمشل جہانہ گنجی صاحب میرے کالوں کی آواز آرہ کینے کمیٹے تک نہیں پہنچ پانی ہے مجھے یہ فضل ہوا ہے کہ مشاعرے کا فری ہونے کا اعلان میں حاجی شاہداب صاحب، انہاب قلیب صاحب اور زفر سبتر شاہی سندری صاحب کی طرف سے یہ مشاعرہ فری کیا جا چکا ہے آپ جتنے سامین باہر ہیں ان کو آنے کے عزازت ہے اندر پیش کرنا ہوں میرے آزا کر لیں گیروں کی نگاہوں سے بچی بچی کے چلے آنا گیروں کی نگاہوں سے بچی بچی کے چلے آنا گیروں کی نگاہوں سے بچی بچی کے چلے آنا کرنی ہے محبت کی کچھ بات اکیلے میں کرنی ہے محبت کی کچھ بات اکیلے میں محبت کی کچھ بات اکیلے میں